اسلام علیکم میرے برز آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا اور میری ویڈیو کو لائک کرنے کا بہت تو شکریہ میں آپ لوگوں کا بہت ممنون ہوں اچھا میرے برز آج ایک پرنٹر ہے جس کا پرابم میں سولف کر چکا ہوں لیکن پھر میرے اگدم سے ذہنے ہے میں نے کہا آپ لوگوں ساتھ یہ میں پرابم شیئر کر دوں وہ پرابم میں اس طرح کی ہے کہ یہ پرنٹر ہے اس کا پرابم یہ تھی کہ اس کا ایرر آ رہا تھا یہاں پہ کہ ریر ویر ایز اوپن اور پرنٹ اگر آپ دیتے تھے تو پرنٹ ایکزٹ ہو کے فل ایکزٹ میں ہوتا تھا تھا تھوڑا سا پیبر یہاں پہ آ کے روپ جاتا تھا جیم کر دیتا تھا پرنٹر پہ ایرر پہ آ جاتا تھا اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ مجھے کبھی سارے میسیجز وغیرہ آتے ہیں چھوٹی چھوٹی پرابمز کا وہ میری ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو میں اس میں آپ کو تقریباً سٹیپ بسٹیپ تھوڑا سی انفرمیشن دوں گا کہ یہ یہ پرابم ہو تو آپ کیسے سولف کر سکتے ہیں اگر آپ کو کام نہیں بھی کرتے تو آپ کو تھوڑا بہتا آئیڈیا ہونا چاہیے اس میں کیا کہیں چھوڑا سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ پرابم میں آتا ہے لوگوں کو کہ اس میں پیپر جب آپ فیڈ کرتے ہیں تو فیڈنگ کے درمان پیپر یہاں پہ سکپ ہو جاتا ہے کھینجتا ہے نہیں ہے پرابر اس کا یہ پرابم ہوتا ہے کہ جب پیپر آپ کا یہ پیر میں لگا ہوتا ہے یہ نیچے دو رولر لگے ہوتے ہیں ان رولر پہ اور یہ ایک ان رولر کو پہلے چیک کر رہے ہیں اگر یہ رولر ٹھیک ہے آپ کے رولر پہ کر رہے ہیں تو اس کے سائیڈ پہ یہاں پہ کلچ ہوتا ہے کلچ ہوتا ہے کہ کلچ وہ صحیح تھے کہ پیس نہیں ہوتا جس وجہ سے یہ رولر گھومتا نہیں ہے تو وہ ایک یشو ہو جاتا ہے اس وجہ سے یہ پیپر پک نہیں کرتا دوسرے اس کے لیے ہوتا ہے کہ پیپر اگر پک کرتا ہے تو اس کا کہتے ہیں کہ لائٹ پرنٹنگ آتی ہے لائٹ پرنٹنگ کیا ہوتا ہے اس کا سب سے پہلے کہ ٹونر کا پرابم ہوتا ہے کہ ٹونر اگر پرابم کر رہا ہو اس کی انک ختم ہو تو جس وجہ سے پرنٹنگ لائٹ آتی ہے یا ہاف آتی ہے یا ہاف نہیں آتی ہے دوسرا پیچھو یہ ہوتا ہے اس کے یہ اوپر سکیننگ یونٹ لگا ہوتا ہے یا ٹاپ پہ لگا ہوتا ہے یہ میں آپ کو کھول کے بتا دوں گا دکھا بھی دوں گا یہ جب لگا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سکیننگ یونٹ کے میرر لگا ہوتا ہے میرر کو آپ نے ساف کرنا ہوتا ہے دوسرا اور تیسرا پرابم یہ ہے کہ سمٹنگ پرنٹ آپ دیتے ہیں پرنٹ آتا ہے ٹونر کے نیچے اور فیوسی یونٹ کے اندر ہاف اندر ہو جاتا ہے ہاف باہر ہو کے تو وہ پیپر جیم ہو جاتا ہے اس کا کیش ہو جاتا ہے اس کا زیادہ تر پرابم ہوتا ہے یا ایک پرابم سب سے مہم پرابم ہوتی ہے کہ ٹونر کی ٹونر کی یہ ٹرم ہے یہ مووو نہیں کرتا جب موو نہیں کرے گا تو وہ ٹونر کے نیچے پہ پا جائے گا اگر ٹونر موو کر رہے ہیں ٹونر سے نکل کے فیوسی یونٹ کے اندر جیم ہو رہا ہے اس کا یہ پرابم ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا سلیف پریشی رولر یونٹ کو آپ کھولیں گے یونٹ کو کھول کر اس میں چیک کریں گے سلیف ایشو ہے سلیف اگر ڈیمیج ہے سلیف پر بلیس کرنے اگر پریشی رولر میں اس کی ٹھکنس ختم ہو چکی ہے کہ وہ پریشی نہیں بنا رہا تو آپ اس پر رولر بھی چین کرنا پڑے گا اگر وہ بھی ٹھیک ہے سلیف بھی آپ کی ٹھیک ہے آپ کو سلیپ کو یونٹ سے 엽له رولی جاہے لا دام سلیف کو لگا جا رکنے 對 اور تیسری ایک مestabشن یہ ہوتی ہے کہ کے پیپر موہم ایجزٹ سے دیا ہے اور پیپر موجی ہے repetitive اس کا آپ کی پیپر مو Cause sit 2 Waite Returns کم رول کرowitzیں جے گے剪gio اس کا پرابلم وہی آ رہا تھا جو میں ابھی آپ کے ساتھ اوپن کر کے کہ اس کو آپ کو شو کراؤں گا کہ اس کا کیا ہیشو ہو سکتا ہے اس کے جتنے بھی پرابلم آتے ہیں اس کے سنسر ہوتے ہیں سنسر means یہ کہ پیپر آپ جب فیڈ کرتے ہیں تری کے اندر سنسر ہوتا ہے وہ سنسر اکسس کرتا ہے کہ تری میں پیج پڑا ہوا ہے کہ نہیں پڑا ہوا اگر تری میں پیج پڑا ہوا تو سنسر اس کو کہے گا کہ تری میں پیج ہے اگر نہیں ہے تو ایمٹی لیاں پہلے شو کر دے گا پسکر اس میں یہ وہ الانٹ پروبم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس پر ایمٹر کو سب سے پہلے آپ کھولتے ہیں اس 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 موسیقی 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 اس پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے مہن چیز یہ ہے کہ اس کا یہ سنسر ہے ٹھیک ہے یہ سنسر کیس کیس یہ سنسر جب اپڈیٹ ہوگا یہ دیکھیں یہ موو ہو رہا اور یہ اس کا سپرنگ لگا ہوتا ہے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ سپرنگ نکل جاتا ہے جس سے سنسر ایک جگہ پہ یہاں پہ رک جاتا ہے یہ وہاں پہ رک جاتا ہے جس سے پروپر وہ آپ کو پیج جب ایکزٹ ہوگا یہ اس کو انڈیکیٹ نہیں کرے گا تو آپ کا پیج وہاں پہ جیم ہو جائے گا تو اس کا پرابلم یہ تھی کہ ابھی اس کا جو یہ سپرنگ تھا یہ اترا ہوا تھا جو میں نے لگا دیا ہے لگا کے اس کے بعد کیا ہے پرنٹ پھلکل ہمارا اب یہ دیکھیں سنسر کو پیچھے موگ کرتے ہیں اوپر آ جاتا ہے تو یہ پرابلم اس میں آ رہی تھی اس کو اب میں کلوز کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے یہ میں نے پرنٹر اوپن کیا ہے اب میں کلوز کرتے ہیں موسیقی 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 ہمیں ہمیں ہم 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 اس آپ اب آپ رو دو چیز بتاتے چلوں کہ لوگ سمٹم یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ پیشن کو مائڈل ہوتے ہیں اور پھر چیزیں پوچھنے شب ہو جاتے ہیں اس میں سمپل یہ ہے کہ پرنٹر لیسر پرنٹر جتنے بھی ہیں ان کا کونسپٹ یہ ہی ہے ان کی ایررز وغیرہ یا ان کی جو پرابمز وغیرہ ہوتی ہیں تقریباً سیم ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ مائڈل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بارڈی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن ان کا کام کرنے کا طریقہ سیم ہوتا ہے پیپر فیڈنگ میں سنسر ہوتا ہے پیپر فیڈنگ کے رولرز ہوتے ہیں پیپر فیڈنگ کا کلچ ہوتے ہیں جو اس کو موو کرتا ہے اس کے بعد ٹونر آگیا ہے ٹونر کے نیچے آجاتا ہے ٹونر سکینی یہ چیزیں ساری اس کے ساتھ ساتھ ہوتی سنسر اس کے پروپر سنسر جب کوئی بھی پرابم کرے گا سنسر بھی کام نہیں کرے گا تو آپ کا کوئی نکمی آنے رات آگے گا تو پیپر آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کیا میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ویڈیو کو لائک بھی کر رہے ہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور بھی کوئی ایسے سے چھوٹو چھوٹے فارٹ جو آپ لوگوں کے بتانے سے بھی پتہ چلنے ہیں تو اس کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازہ جی خدا آپ